بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک اور دین ایک اور احساس ایک اور جذبہ ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کے اللہ بادشاہ تمام تر بہلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لئے قریب تر کرتے اور تمام تر برائیوں کو آپ سے ہم سب سے ہمیشہ کے لئے نہ صرف دور تر کردے بلکہ کیا بھی رکھے آمین سبحانہ آمین آج شیئر جی ہفتہ اور اپن مائی خورس کو پورکاست کے ساتھ حضر خدمت آج نو مارچ دوہزاہ چوبیس عیسوی کے حوالے سے گفتگو ہوگی انداز یہ ہے سب سے پہلے آپ کے ستارے کے پہشان بتائی جاتی ہے لکی نمبرز لکی کلرز آج کے دن کے لئے بتائی جاتے ہیں مختصر مگر بور اثر حوال صحت دولت شہرت کاروبار ملازمت اور تعلقات کو لے کے بتائی جاتا ہے اگر آپ صرف اپنا ستارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ کے زورک سائنس اور ان کی ٹائمنگز دو جگوں میں دی گئی ہے دسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گی ٹاپ آف تا دسکرپشن اور کومنٹس میں بھی آپ کو ٹاپ پن مل جائیں گے انشاءاللہ پہلے سے اتارے سے بلا تاخیر آگاز کرتے ہیں برج حمل سیارہ مریخ ہوتا ہے ایک اس مات سے بھی سپرائل کے درمیان تاریخے بیدائش ہوتی ہے اورنج اور گولڈ کا کومبینیشن کلرز میں اور ایک آپ کا آج لکی نمبر صحیح رہے گا اچھا وہ جو ایریز تھے جنہوں نے فالو کیا تھا اس بات کو کہ روحانی طور پر خود کو مضبوط کریں گے وہ آج کا دن بھی بڑا سبردست انچوائے کریں گے آل دو سیچویشن جو ہے وہ ایسا جتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کل کا دن بہت سبردست انداز میں گزارا ہے روحانی لحاظ سے تو آج کا دن اس سے بھی اچھا انشاءاللہ آپ کے لئے ہو سکتا ہے کوئی اچھا پیگا امروحانی لحاظ سے کوئی آپ کو سگنل مل سکتا ہے جو آپ کو مزید گائیڈ کرے گا زندگی کو آگے لے کے چلنے میں جیسے آپ سمجھ جائیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا اور جو معاملات آپ کو تھوڑا سا پریشان کر رہی ہیں یا جن میں آپ کی پریشانیاں چل رہی ہیں ان کو بلکل بھی مت چڑھئے گا سکون سے زندگی کو چلنے دی جائے گا اسی فیصد سے بیس فیصد اولت بیس فیصد خانہ نے محملات ہے اسی فیصد بہت پر چالے اس فیصد کاروباری محملات ٹورس جلدی سے ذکر کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا دوسرا صدارہ ہے یہ ہمارے بچے سور والے نو ان کا ہوگا جی آج لکی نمبر اور ریڈ این میرون لکی کلرز ہوں گے صحت اچھی رہے گی انشاءاللہ سیارہ زہرہ ہوتا ہے بائی دوئے 21 اپریل سے 20 مائے کے درمیان ان کی تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے آج آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بھروسے کے حوالے سے یا اپنے کاموں میں یا اپنے معاملات میں کسی کے عمل داخل کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کو اعتماد نہیں کرنا ورنہ خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے اور مالی لحاظ سے تو خاص طور پر آپ کو معاملات کو محفوظ رکھنا ضروری ہوگا جو دوسری پریوریٹی آج آپ کی ہونی چاہیے وہ آپ کی عزت ہونی چاہیے عزت ہے نفس بھی ہونی چاہیے اور آپ کے اپنی جو بڑی محنت سے انسان اپنی ریپو بیلڈ کرتا ہے وہ ہونی چاہیے صحت اچھی رہے گی ساٹھ فیصد دولت ہے باقی تمام معاملات بہت اچھے رہیں گے جیمنائی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ ہمارا تیسرہ ستارہ ہے جس کو ہم جوزہ بھی کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آج آپ کا لکی نمبر سیون ہوگا کریمن وائٹ لکی کلرز ہوتے ہیں سیارہ تارہت ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اور اکیس مہی سے بیس جون کے درمیان تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے پہلی پرائیورٹی آپ کے لئے بھی صدقہ کیونکہ کبھی کبھی ہم بلا وجہ کسی جکڑن کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر بندش کا شکار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہے کوئی حرج نہیں ہے جی صدقہ دینے میں اور یا کسی کی طرف سے بھی کوئی شرارت ہو تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ اناس ان کو معرفہ ذاتین بھی کہا جاتا ہے یہ بھی صبح شمپڑ کے خود پر پھونک لیا کیجئے نوملی تو آپ کے لئے چیزیں بہتر ہوں گی آج بیس فیصد صحت ہے صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی بیس فیصد یہ دولت ہے سو فیصد کاندنی محملات اسی فیصد محبت بیس فیصد کاروبار ہے اور بیسٹ اف لک باقی محملات کیلئے کہیں گے آپ کو سرطان یانگنی کے زورک سائن کینسل کی بات کرتے ہیں لیکن نمبر دو اور سلور این ورٹ لگے کلرز کے ساتھ آج آگر دیکھا جائے سیارہ چاند ہوتا ہے باید اکیس اون سے بیس فیصد علاقے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے تھوڑے سے ایموشنل آج آپ ہوں گے جو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے یہی آج کل جو ہے وہ کی ہے جو استعمال کر کے لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا پھر استعمال کرتے ہیں یا پھر سب سے زیادہ جو ایشیوز ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر دوسروں کی باتوں کو دل پہی لگائے رکھیں گے تو پھر زندگی چلانا تو مشکل ہو جاتی ہے سو صرف ان دنوں کو دیکھئے جو آپ نے اپنے لئے جیئے تھے ان کو یاد کیجئے دوبارہ سے زندگی کو آپ نے لئے جینے کی کوشش کیجئے سو سلسلہ بہتر رہے گا اسی سے اگر آپ کھل کے جیئیں گے تو لیو والوں کی بات کرتے ہیں بلا تاخیر سے آرہ ان کا شمس ہوتا ہے اور 21 سلائے سے 20 اگرس کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے ان کی ان کو کیا کہتے ہیں یار پرجے اسد بھی کہتے ہیں آج لگ نمبر نو ہوگا ریڈ اینڈ میں ان لوگ کی کلرز ہوں گی اوورال معاملات تو اچھے ہوں گی اور بے یقینی سی سٹیویشن ہے اور آپ کے طرف سے احتیاط بھی نظر نہیں آ رہی سو ایک تو صدقہ دیجئے گا اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت اور کیا ہو سکتے ہیں نا بھلائی کے لیے دوسرا یہ کیجئے گا کہ کوئی بھی ایسا کام جو جائز نہیں ہے آج کل ماشاءاللہ سے ایسی بہت بلکہ زیادہ اپرچونٹیز ایسی ہی ہیں سو ان سے بچنا ہے کہ بھی کوشش کیجئے گا کیریئر وائز کہہ رہا ہوں یہی دو خاص آج سلسلے ہیں جن پر خیال رکھے گا باقی سو فیصد انشاءاللہ معاملات رہیں گے چاہے صحت ہو دولت ہو محبت ہو انشاءاللہ ہاں جی ورگوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا ستارہ ہے نیکسٹ اور یہ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سنبلا برجہ سنبلا سیون آپ کا ہوگا جی آج لکی نمبر اور کریم وائٹ ہوں گے لگے کلرز سیارہ تارت بایس سکس سے بایس ستمبر کا درمیان تاریخ ہے پیدائش آج کے دن سکون سے انجائے کرتے ہوئے گزرنے دیجئے ایسا جو کچھ زیادہ جو ہے نا موچ انجیز کوئی بڑا فیصلہ اس طرح کی چیزیں مت کی جائے گا کیونکہ شام کو ہی کچھ چیزیں کلیر ہوگی اور ہم جب ویکلی ہورسکوپ کے ساتھ انشاءاللہ شام کوہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں تو مزید انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو نیکس ویک کی ڈیٹیلز ہم بتا سکیں کہ اپنے معاملات کو ایک پرائیوری یہ رکھیں کہ رازداری رکھئے گا یہ سب سے زیادہ ضروری ہوگا اور سکون سے چلتے رہیے گا صحت کا خیال رکھے گا ساٹھ فیصد صحت ہے چالیس فیصد دولت ہے سو فیصد قانونی معاملات ہیں سو فیصد محبت اور کاروبار ہے بیسٹ اف لکھ میزان کی بات کرتے ہیں بلا تاخیر جو کہ ہمارا اگلا ستارہ ہے اور برجے میزان والو آپ آج لکی نمبر ایک اور اورنچ اور گولڈ کے ساتھ چلیں گے سیارہ زورہ 23 ستمبر سے باعث اکتوپر کے درمیان آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے ان دینوں صحت کے حوالے سے ویسے تو چیز ہیں چھئی لیکن ایک چیز جو آپ کو ڈاؤن کرتی ہے یا جو خدا نخواستہ جس کے حوالے سے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے وہ آپ کا غصہ ہے چھوٹ چھوٹی بات پر غصہ کر جانا بردارش نہ کر پانا تو اسے ذرا کنٹرول مزید کرنے کی کوشش کیجئے گا یہ ذرا خطرناک ہو سکتی ہے اسے بلا وجہ کی رنچن وغیرہ گلے پڑ جاتی ہے نماز سے مدد لے سکتے ہیں آپ صدقے سے مدد لے سکتے ہیں اور بھی بہت چاہ معاملات ہیں جو آپ کو اس میں ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں سو بیس اف لاک کہیں گے جی اسے فیصد صحت ہے بیس فیصد دولت ہے ساٹھ فیصد کاندانی معاملات ہیں بیس اف لاک سکورپیو کا جلدی سے ذکر کر لیتی ہیں جو کہ ہمارا اگلا ستارہ ہے ان کو ہم برجے اقرب بھی کہتے ہیں سیارہ انکمریخ ہوتا ہے اور 23 اکتوبر سے 22 نومبر کا درمیان تاریخ ہے پیدائش ہوتی ہے لیکن نمبر 3 آج ہوگا ییلو لکی کلر ہوگا سفرون کے ساتھ کومینیشن اچھا ہو سکتا ہے اور آج اگر دیکھیں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشان رکھے اور دوسروں کو بلا وجہ یا دوسروں کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر کے بھی آپ خود کو پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہوگی سو کوشش کی جائے گا کہ اپنے روزگار کو توجہ دیں اور اپنے گھر کو توجہ دیں خاص طور پر توجہ دیں اور فوری طور پر توجہ دیں باقی معاملات انشاءاللہ اٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک رہیں یہ اپنی صحت کا بھی خیال لکھی ہے ساٹھ فیصد ہے سو فیصد دولت سو فیصد خاندھنی معاملات سو فیصد محبت اور بیس فیصد کاروباری معاملات ہیں سو کوشش کی جائے گا کہ اپنے کام پر توجہ دیں کاروباری معاملات پر اور اپنے گھر پر توجہ دیں برجے کونس سیجی ٹیرویس ہمارا اگلا ستارہ ہے ان کا ہوتا ہے جی سیارہ مشتری اور اگر ان لوگوں کے حوالے سے آج لکھی نمبر دیکھیں تو نو ریڈن میرون کا کامبینیشن اچھا رہے گا اوورال دین اچھا ہے لیکن کچھ پرائیورٹیز بہت ضروری سیارہ مشتری باید جیسے ذکر ہوا 23 نومبر سے 20 دیسمبر کے دمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے ابھی جو بھی حالات ہیں اگر ups and downs بھی جل رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا یعنی ایسا محرومیاں اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح normally ان دنوں میں یا ان معاملات میں ہوتی ہیں کوشش کیجئے گا کہ اب چیزیں سمجھ دیجئے کہ خاتمے کی طرف ہی جو پریشانیاں یا مسائل ہیں وہ خاتمے کی طرف ہی جا رہے ہیں انڈور ہے ان کا اور گھر میں بھی سکون آ رہا ہے آپ کو بھی دوبارہ سے دجدید کرنی ہے اپنے رشتوں کو لے کے اور اچھے طریقے سے لائف کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے اس کو فیصد انشاءاللہ میکسیمم معاملات رہیں گے ہاں جی ہمارا اگلہ ستارہ کیپریکون ہے جس کو ہم کہتے ہیں جدی اور ان لوگوں کا ہوتا ہے سیارہ سوہل نو آج ہوگا آپ کا لکی نمبر رائیڈ این میرون کا کومبینیشن بہترین رہے گا اکیس دیتمبر سے انیس جنوری کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے ایسا چبھی آپ ہو سکتا ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کس طرف چلنے کی ضرورت ہے یا مختلف فیصلوں میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے سو آسان سا رستہ یہ ہوگا کہ آپ اس تخارے کی مدد لیجئے اور اس کے بغیر آپ کوئی بھی قدم نہ اٹھائیے تو موسٹلی آپ کی پریوریٹی ہونی چاہیے لیکن جو خاص قیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ایک اپنی فیملی ہے اور دوسرا اپنے جو فرنڈز بغیرہ ہیں یا پھر جو بھی جن سے محبت کرتے ہیں ان کے حوالے سے چیزیں ہیں باقی اسری فیصد صحت ہے اسری فیصد اولت ہے اسری فیصد گاروبار ہے اور بیس فیصد کھانگانی معاملات چالیس فیصد محبت ہے زہل کا جو سلسلہ ہے وہ برجے دل والوں کے ساتھ بھی چلتا ہے اور برجے دل ہمارا سیکن لازٹ زارک سائن ہے لیکی نمبر سکس پنک لیکی کلر کے ساتھ آج آپ چلیں گے آپ کا بھی سیارہ زہل ہوتا ہے اور اٹھائیس جنوری سے سوری سوری بیس جنوری سے اٹھارہ پرفیر کے درمیان تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے اور ابھی سیٹویشن جو ہے وہ جو ایک اچھی ہوگی چیز وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی ٹرانسفر بغیرہ ہو جائے کہیں آپ شپٹ ہونا چاہ رہے تھے تو اس حوالے سے چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں جو اچھی بھی ہیں تو اگر یہ آپ ایسے ہی چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہیں اور آپ نوکری کی کوشش کر رہے ہیں نوکری چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ چینجیز تبدیلیاں زندگی میں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کرے کے آپ کے حق میں اچھی ہوں سو فیصد صحت ساٹھ فیصد دولت چالیس فیصد گاندھنی مومنات اسی فیصد محب پچ ساٹھ فیصد کارابر مومنات اور اسی فیصد یہ زبائی جو تعلق آت رہیں گے بیس افلا کہیں گے آپ کو لانسٹ بڑن دلیسٹ ہمارے پاس برج جہود ہے جس کو ہم کہتے ہیں براؤن اینڈ گری لکی کلرز ہوں گے انرجی آبت سے آج کافی ڈاؤن نظر آتی ہے بہت سے ایشیوز اس میں ہو سکتے ہیں دل پہ کابو نہ ہونا اپنی غلطیاں کرتے جانا یا دہراتے جانا اور سچے دل سے توبہ نہ کرنا ان فاکٹ غلطی یہ تو ایک دفعہ ہوتی ہے جو غلطی دہرائے جاتی ہے پھر وہ گناہ سمجھ جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ ہو گئی وہ نازہ نشتہ تھی دوسری دفعہ تو آپ کو پتا تھا یہ غلط چیز ہے اور آپ نے پھر اس کو دوبارہ کیا تو توبہ کی بہت 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 ضرورت ہے سچے دل سے توبہ کیجئے گا تب ہی آپ اپنے مقاسد کی جانب بڑھ سکیں گے یا پھر آپ توبہ کے ساتھ ہی اپنے مقاسد کی جانب بڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا بھرنا مولی معاملات میں یا پھر دیگر جو بھی معاملات ہیں دیفینیٹی جب آپ غلط کرتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا آگے بڑھنا آپ کے جو بھی آپ کی غلطیاں ہیں یا آپ کے گناہ ہیں وہ آپ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں سو کوشش کیجئے گا کہ آپ موتات رہیں ان معاملات کے حوالے سے اور آج کے دن آپ کی شیئر کر لی جائے ساٹھ فیصد صحت ہے سو فیصد دولت ہے بیس فیصد خاندانی معاملات ہے سو فیصد محبت ہے بیس فیصد کاروبار ہے اور سو فیصد ہی از دوازی تعلق آج آپ کا رہے گا سو اوبرال چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ آپ کی توجہ کی تعلیب بھی ہیں جن پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے سب آپ کی توجہ ہے کتنی یہ ایک ذرا سوچ بچار والی بات ہے اینیوے آج کے اچھی بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسے کا وقت ہوا چاہتا ہے دوستو کہتے ہیں گناہوں کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور ابھی ہم اسی کی بات کر رہے تھے کہ ایک دفعہ ہو جانا وہ تو غلطی ہوتی ہے لیکن اس کا دہرانہ وہ پھر گناہ میں شامل ہوتا ہے اور میرے خیال سے تو ہونا چاہیے ہم رمزارہ مبارک کی جانی بڑھ رہی ہیں رمزارہ مبارک میں ہمارا کیا ہوگا روٹین یہی رہے گی انشاءاللہ بارہ سے ایک کے درمیان رات کو آپ سے ڈیلی ہورسکوپ پہ ڈسکرشن ہوا کرے گی اور ہفتہ کو ویکلی ہفتہ اور اتوار کی شام جیسے کہ کال آپ کی اور ہماری ویکلی ڈسکرشن ہوگی انشاءاللہ سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب پہ دو میاد رکھے گا ہوتی ہے پھر ملاقات آپ سے تب تک کیلئے اللہ نبی واریس